اسلام علیکم این ویلکم ٹو ایڈی سپورٹس یوریپ چینل میں ہوں ادنان اور آج کی اس ویڈیو میں لاہور کلندر کی جو فرنچائز کلندر کے نام سے ہمیں نظر آتی تھی ٹی ٹین لیگ میں اب وہ ختم ہو چکی ہے یہ خبر میں سب سے پہلے آپ کو دے رہا ہوں اور یہ حیران کن خبر ہے وجہ کیا بنی وہ بھی آگے چل کر بتاؤں گا ساتھ ہی ساتھ ٹین لیگ میں جو ٹیمز حصہ لے رہی ہیں انہوں نے اپنے اپنے آئیکن پلیئرز لیے ہیں کس ٹیم میں کون سا آئیکن پلیئر شامل ہوا ہے وہ آپ کو بداؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے شاہین آفریدی کا جو ہے ماہدہ ہو گیا ہے انگلیش کون ٹیم میں ایک ٹیم کے ساتھ ہے کس ٹیم کے ساتھ ماہدہ ہوا ہے اور کس ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے وہ بھی آپ کو بدائیں گے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کرنا چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا اور پہل کے آئ اپلوٹ کروں وہ آپ تک کسی تر جلدہ جلدہ پہنچتی رہے تو سب سے پہلے ہم شاہین آفریدی کی بات کرتے ہیں جو انگلینڈ کے ٹی ٹی بلاسٹ میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور کونٹی ٹیم جو ہے میڈل سیکری ٹیم ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کے ساتھ ماہدہ ہوا ہے اس سیزن کا اور اب وہ وہاں پر بھی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے لیکن ایک بڑی اپ ڈیٹ جو ہے لاہور کل کلندر کی فرنچائز جو ہے انہوں نے اپنی ایک فرنچائز ٹی ٹین لیگ میں بھی رکھی ہوئی تھی اور کلندر کے نام سے وہاں پر ٹیم پچھلے دو سال سے کھیل رہی تھی لیکن اس سال ہمیں آج ہی خبر پتا چلی ہے کہ وہ حصہ نہیں لے رہے کیونکہ آئیکن پلیئرز کی فیرست آئی باقی ٹیموں کی لیکن کلندر کا نام نہیں تھا تو ہم نے کنفرم کیا جس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ کلندر کی ٹیم جو ہے وہ ٹی ٹین لیگ کا حصہ نہیں رہی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو کلندر کی ٹیم ہے وہاں بھی خوش نہیں ہے کہ فائننشل موڈل کچھ اس طرح کا ہے کہ یہاں پر فائدہ نہیں ہو رہا ٹی ٹین لیگ سے بھی اسی طرح پی ایس ایل میں بھی کچھ فائدہ نہیں ہو رہا فائننشل موڈل سے خوش نہیں ہے جس کی وجہ سے وہاں سے ٹیم حتم کر دی ہے کیونکہ ہر جگہ سے نقصان ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کلندرز اب وہاں پر کھیلنا نہیں چاہتے آپ کو پتا ہے کہ ٹی ٹین لیگ میں آلموسٹ ایوری ائر جو ہے � ٹیمز چینج ہوتی ہیں بڑے بڑی ٹیمز جو ہے پہلے سیزن کھیلی تھی مختلف ناموں سے کھیلی تھی پکتونس تھی اسی طرح پنجابی لیجنز تھی اور بھی کافی ٹیمیں وہاں پر کھیلی ہیں لیکن بعد میں وہ ایک سیزن یا دو سیزن کے بعد ختم ہوگی ہیں ہر سال وہاں پر ایک دو فرنچازز نہیں آتی ہیں کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ جو ہے فائننشل موڈل ایسا ہے جو کہ ٹیمو کے مالکان کے لیے نقصان دے ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پر کھیلنا نہیں چاہتے ایک سیزن کھیلنے کے بعد ہوا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں لیگ یہی وجہ بانی کے کلندر نے ابھی وہاں سے اپنی ٹیم کو باہر نکال لیا ہے اب اگر ان کھلاریوں کے نام بتائیں جو آئیکن پلیئرز کے طور پر پک ہوئے ہیں تو نورڈن واریرز نے جو ہے وہ کرس جورڈن کو اپنی ٹیم کا حصہ بنایا ہے اس کے علاوہ ڈیلی بولز نے جو ہے وہ جیسن روئے کو لیا ہے ڈیکن گلیڈیٹر نے انڈری رسل کو لیا ہے مریٹا ایرابینز نے نکلس پورنگ کو لیا ہے بنگلہ ٹائگرز نے فیف ڈیو پلیسز جبکہ ٹیم ابودابی نے لیم لیونگ سٹون کو آئیکن پلیئر کے طور پر سائن کیا ہے آج ٹیٹن لیگ کا جو ہے پورا کپورا ڈرافٹ ہونے جا رہا ہے اور آج ہمیں شام تاکت تمام ٹیموں کے سکوارز بھی کنفرم ہوتے ہوئے دکھائے دیں گے اس پر بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں چینل کو لازمی سب دیر سا حاصل کرنے کے لئے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کرنا اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوگی وہ آپ تک ہی سے تر جالدہ جالد پہنچتی رہے گی اللہ حافظ